نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشید خون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو اور جنات یہ دونوں حقیقت ہیں اور قرآن حکیم میں دونوں کا ذکر موجود ہے نہ جادو کا انکار ہو سکتا ہے نہ جنات کا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جادو اور جنات کی بہت کسرت ہو گئی ہے جادو اور جنات بالخصوص جادو کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تین بیماریاں تقریبا ہمارے معاشرے میں اکثر بندے اس کا شکار ہیں یہ تین بیماریاں ہر گھر میں پائی جاتی ہیں ہر گھر اس کا شکار ہے پہلی بیماری کونسی ہے؟ دماغ ویک ہو گئے ہیں غصے کا شکار ہے ڈپریشن کا شکار ہے برداشت نہیں ہے ہر وقت غصہ رہتا ہے چیزیں بھول جاتے ہیں نین نہیں آتی اور دوسری میدے خراب ہو رہے ہیں چیزیں حضم نہیں ہو رہی میدے میں سوجن ہے تضابیت ہے تیسری بیماری کہ انسان کا جسم کمزور ہو گیا بوڑی کی کمزوری آگئی اور اولاد سے محرومی ہو رہی ہے یاد رکھیں جادو جو ہے بعض اوقات کوئی کر دیتا ہے کوئی آپ پہ تعویز کرتا ہے کوئی نقش جلاتا ہے کوئی آپ کے لئے دفنا دیتا ہے کوئی آپ کے لئے پانی میں بہا دیتا ہے یہ شکلیں ہیں جادو کی کہ کوئی آپ پہ کر دے لیکن آج معاشرے کے اندر انسان جو ہے وہ خود اپنے اوپر جادو کر رہا ہے بعض اوقات انسان ایسے عمل کر بیٹھتا ہے کہ انسان کے جسم پر جو ہے جنات مسخر ہو جاتے ہیں مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے جسم کو جکڑ لیتے ہیں ایسے فیل کرتا ہے ایسے عمل کرتا ہے ایسی بدعملی کرتا ہے کہ شیعتین اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور شیعتین اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب جادو کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جنات اس پر مسلط کیے جائیں جادوگر جادو کے ذریعے جنات مسلط کرتا ہے بندے پر اور یہاں یہ بندہ شیطان کو جنات کو خود اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے یہ گندے کام کر کے فسک و فجور میں مبتلا ہو کر یا مو سے ایسے لفظ نکالتا ہے ایسے گناہ والے لفظ بولتا ہے فسک و فجور والے لفظ بولتا ہے کہ اس کے دوست بن جاتے ہیں شیعتین جنات اور وہ اس کے جسم میں آ جاتے ہیں اس کی بوڑی میں آ جاتے ہیں گالیاں دے رہا ہے گانے سن رہا ہے بےہدگی کی باتیں کر رہا ہے گندی باتیں کر رہا ہے گندی باتوں کو بیان کر رہا ہے گندی چیزوں کو دیکھ رہا ہے گندے ماحول میں بیٹ رہا ہے بے دینی کی باتیں سن رہا ہے بے دینی کا ماحول اختیار کر رہا ہے اب یہ جادو خود اپنے اوپر کر رہا ہے اب یہ اس گندے ماحول میں بیٹ رہا ہے تو یہ شیعتین جنات اس کی بوڑی میں داخل ہو رہے ہیں نہ یہ ذکر کرتا ہے نہ نماز پڑتا ہے نہ یہ کھانا کھانے کی دعا پڑتا ہے نہ بیت الخلا واشروم کی دعا پڑتا ہے تو شیطان اس کی بوڈی میں داخل ہو رہے ہیں تو اب یہ جادو خود اپنے اوپر کر رہا ہے اب اس کا دماغ ویک ہو گیا آج یہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں ساروں کی یہی تین مسئلہ ہیں دماغ کمزور میدے ختم اور اولاد نہیں ہو رہی جسم کمزور ویک ہو چکا ہے بالکل مریل ہو چکے ہیں کیا وجہ ہے یہ جادو کی بیماری بوڈی پر مسلط ہے علاج چاہتے ہیں گندے ماحول کو غلط ماحول کو سوسائٹی کو چھوڑ دیں آپ نے ایک مختصر عمل کرنا ہے اکتالیس بار فورٹی ون مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے پیئیں تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں یہ گیارہ دن عمل کریں جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا دماغ میدہ جسم آزاد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا اور یہ پریشانیاں زائل کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ نقوش جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سورہ فاتحہ کے نقوش ہیں یہ چار جو ہیں یہ آتشی بادی خاکی آبی یہ مسلس نقوش ہیں اور یہ جو ایک سورہ فاتحہ کا لفظی نقش ہے یہ جو ہے مربع نقش ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے پانی اور تیل جو دم کرنا ہے روزانہ تو اس میں ایک عدد جو ہے سورہ فاتحہ کا لفظی نقش ڈالنا ہے آپ نے پانی میں اور ایک جو ہے تیل میں ڈالنا ہے دو نقش بنانے آپ نے اور یہی نقش جو ہے پانی میں گیارہ دن تک استعمال کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چار نقوش جو آپ دیکھ رہے ہیں ان چاروں میں سے ہر ایک کو دو دو بنانے ہیں آپ نے اور چار جو ہے آپ نے تیل میں ڈالنے ہیں چار جو ہے آپ نے پانی میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے پانچوں نقوش آپ نے دو دو بنانے ہیں پانچ پانی میں ڈالنے ہیں پانچ تیل میں سمجھا گئی یہی پانی استعمال کرنا ہے یہی تیل لگانا ہے جسم کی مالش کرنی ہے اور کوشش کریں کہ اس پانی سے آپ نہائیں بھی انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہوگا میدے خراب ہوں گے دماغ ہوگا کمزوری ہوگی جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ فوراں اس کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کے یہ ایک بات یاد رکھیں اگر کسی کے جناتی مسئلہ تو وہ اپنے کانوں میں بھی تین چار کتریں ٹپکائے گا لازمی اور اگر جادو کا مسئلہ نہیں ہے صرف جناتی مسئلہ اور میدہ خراب ہوتا ہے قبض ریدی ہے اور دماغ خراب ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ جو ہے اپنے ناف میں اس تیل کو لازمی ڈالا کریں ایک بات یاد رکھیں دیکھیں ہر چیز کی کمزوری کا علاج ناف سے شروع ہوتا ہے ناف میں اگر آپ تیل ڈالیں گے نا اب ہر بیماری آپ سے ختم ہوگی سمجھ آگئی ناف میں تیل ڈالنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں بہت زیادہ مردانہ کمزوری اگر کسی کو رہی ہے تو وہ زیتون کا تیل ڈالیں ناف میں اس سے بے انتہا فائدہ حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ ناف سے جو ہے آپ کے یہ ساری رگے جو ہے جسم میں پھیلی ہوتی ہیں وہ ناف کی ذریعی پھیلی ہوتی ہیں اس میں اگر آپ تیل ڈالیں گے نا آپ کو بہت زیادہ طاقت محسوس ہوگی اور جنہ شیعتین جو ہوتے ہیں وہ ناف میں تیل ڈالنے سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کانوں میں تیل ڈالنے سے ناف میں تیل ڈالنے سے وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اندر جسم کے اندر ہوتے ہیں نا تو وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ان کو یہ ایک بات بہت ذہن نشین کر لیں اپنے پاس لکھ لیں یہ بار کہ کانوں میں تیل ڈالنے سے اور ناف میں تیل ڈالنے سے جنہ شیعتین بلکل برداشت نہیں کر سکتے نکلنا چاہتے ہیں وہ کسی طریقے سے کیونکہ اپنے یہ چیز ازمائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے چار نقوش جو دیئے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کا اگر کسی نے آپ پر جو ہے جلانے والا جادو کیا ہے کہ کوئی نقش جلائے ہے تو وہ آتیشی چال سے جو نقش بنائے وہ اس سے ختم ہوگا اگر کسی نے جو ہے ہوا میں کسی نے کوئی تعویز لٹکا دیا ہے اس سے جو ہے آپ کا وہ جادو ختم ہوگا اور اگر کسی نے خاکی عمل کیا کہ کسی زمین میں قبرستان میں کئی دفن کیا ہے اس سے وہ والا جادو ختم ہوگا اور آبی چال میں اگر کسی نے پانی میں بہا دیا ہے یا آپ کو کسی نے پانی پلا دیا ہے اس سے وہ ختم ہوگا دوستو ایسا عمل ہے ایسا زبردست کوئی نہیں بتائے گا یہ عاجز بندہ آپ کا دوست آپ کا بھائی فقیر آپ کو یہ عمل دے گا انشاءاللہ ایسے عمل دے گا آپ یاد رکھیں گے اور دوسری بات یاد رکھیں شفاہ دینے والی ذات ہر کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے مکمل آپ کا کام ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہ جو جادو کی کارٹ جو چار قسم کے جادو اگر آپ پر ہیں کسی بھی طریقے کے تو وہ سارے کے سارے یہ نقش آپ کے ختم کرے گا ٹھیک ہے یہ نقش بھی اپنے پاس لکھ لیں اور یہ جو ایک لفظی نقش ہے یہ بھی اپنے پاس محفوظ کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے گا اور جو عامل حضرات ہیں ان کے لئے ایک اور اہم بات بتا دوں اگر وہ اس نقش کی تحصیر لینا چاہتے ہیں اور اس کی پاور لینا چاہتے ہیں کہ خطرناک مریض ہیں بڑے خطرناک بیمار اور ٹھیک نہ ہونے والے مریض ہیں کینسر میں مقتلع ہے ان کے لئے اگر آپ یہ نقش استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 9461 مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہوگی آپ نے ٹھیک ہے سور فاتحہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں تیل پہ بھی دم کریں اور ایسے بہت سارے نقش بنا لیں اور ان پہ بھی دم کر لیں پھر آپ کسی مریض کو بھی یہ نقش دیں گے نا انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا 9461 مرتبہ اب یہ ضرور نہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ کریں مختلف دنوں میں کر سکتے ہیں آپ کتنے بھی دنوں میں کر لیں پانسو رزانہ پڑھ لیں دو سو چار سو جتنے بھی آپ سے کوشش ہو سکے آپ ان نقوش پہ جو ہے دمکیا کریں پانی پہ دمکیا کریں تیل پہ دمکیا کریں اور یہ چیز جو ہے آپ ایسے مریضوں کو دیں جو بالکل لا علاج ہوگ چکے ہوں ان کو فوراں شفا ہوگی اور ان کی چال میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو مربع چال ہے نا سور فاتحہ کو اس طرح لکھنا ہے آپ نے پہلے الحمدللہ لکھنا ہے پھر رب العالمین لکھنا ہے پھر الرحمن پھر الرحیم پھر مالکی پھر یوم الدین اس طرح پر آپ نے تیار کرنا ہے ہر نقش میں جو ہمارے آتیشی چال کا یلو کلر کا نقش ہوتا ہے نا اس کی چال کے مطابق اور یہ جو دوسرے نقوشیں مسلس جہیں یہ نقش جب بھی آپ تیار کریں نا تو اکتیس سو اننچاس سے آپ نے اس کو جو ہے شروع کرنا ہے ہر چال میں اوپر علی چال میں دیکھیں دیکھیں اکتیس سو اننچاس اکتیس سو پچاس پھر اکاون باون ترپن چون نیچے والی چال میں بھی اسی طرح آپ کو ملے گا اکتیس سو اننچاس دوسری لائن کے پہلے ڈبے میں اور آتیشی چال میں جو ہے پہلے لائن کے دوسرے ڈبے میں آپ کو اکتیس سو اننچاس ملے گا اسی طرح اگر آپ آگی چال سے تیار کر رہے دیکھیں تیسرے لائن کے دوسرے ڈبے میں دیکھیں اکتیس سو اننچاس اور اگر آپ آبی چال سے تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں وہاں دوسری لینگ ہے تیسرے ڈبھے میں اکتی سو انانچاس لکھاوا ٹھیک ہے یہ اس کی چال ہے جو بھی لکھنا چاہے تو وہ اکتی سو انانچاس سے شروع کرے گا ایک ایک نمبر بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا تو وہ اکتی سو اٹھاون پہ آکے رکھ جائے گا ٹھیک ہے یہ ترتیب ہے نقش لکھنے کی اور یہ ترتیب میں آپ کو بتا دی آپ کے لئے بھی آپ کے دماغ میں بیٹھ گئے ہوگی یہ بات یہ نقش کس طرح لکھتے ہیں اور کس طرح استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کی مزید تاثیر لینے تو کیا پڑھنا ہوگا کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا ساری ترتیب بتا دی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين